لگتا ہے کہ یہ ایک ایکسٹرا ہے یہاں پر انٹرنیٹ کا سلسلہ تو اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان ٹیلی کمیونکیشن کو پتا ہوگا کہ یہ کتنا جو ہے وہ فارغ ہے مطلب کہ ایکسٹرا ہے اور اس کو جو ہے وہ باہر جو ہے وہ نیلامی کے لیے جو وہ پیش کیا جا سکتا ہے برحال جی سیکنڈ اپنی نیوز کی طرف آ جاتے ہیں اپ ڈیٹ کی طرف آ جاتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ فیس بک کی ایک مقبول ترین گیم روان سال بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے فیس بک کی ایک بہت مشہور گیم ہے اور مشہور ترین گیم ہے جس میں بہت ہی ویلے لوگ میرا مطلب ہے کہ فارغ لوگ اور ایکسٹرا لوگ جن کا کوئی کام نہیں ہوتا جن کو ویلے بیٹے ہوتے ہیں وہ کیل رہے ہوتے ہیں اس کو بند کرنے کا جو فیصلہ کر لیا گیا ہے کیونکہ بہل ہی دونیا زیادہ ہی ہو گئی تھی تو جناب گیارہ سال سے زائد جو ہے عرصے سے یہ گیم فیس بک پہ موجود ہے اور ایک زمانہ تھا جب آٹھ کروڑ سے زائد افراد اس میں فصلے اگانے اور جانوروں کی پروریش میں مصروف رہتے تھے اب جناب اس کا جو ہے وہ بک پرنڈز نے مدد کی اس میں طلب کی ہے لوگ بہت زیادہ ہو گئے ہیں اس میں جو یہ گاؤں کا سٹرکچر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں پودے اگانے اس کی خوبصورتی اور اس کی جو ہے وہ کریٹیوٹی میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ جب وہ کرتے تھے تو اس گاؤں کی تزین اور عرائش بہت زیادہ ہو گئی ہے گیم والوں کو لگتا ہے کہ اب ضرورت نہیں ہے کہ اس میں مزید پودے جو ہے وہ گائے جائیں یا مزید جو ہے وہ کوئی اس طرح کی چیزیں جو کی جائیں تو جناب گیم میں ان ایپ خریداری کی سہولت 17 نومبر تک دستیاب رہے گی جس کے بعد گیم کا جو پیمنٹ سسٹم ہے وہ بند کر دیا جائے گا کمپنی کی جانت سے گیم ہے مختلف سرگرمیوں کی منصوبہ بندی بھی کی جارہی ہے تاہم اس کے مدعہ اچھے طریقے سے گیم کو الودا کہہ سکتے ہیں تو جناب جو 11 سال سے گیم جو ہے وہ فیس بک کی زینت بنی ہوئی تھی اب اس کو بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے کیونکہ اس میں اتنا رش لگ گیا ہے کہ اب سارے ہی لوگ جو ہے وہ یہ گیم کھیلنا شروع ہو گئے ہیں سب کو ہی گاؤں بنانے اور جانے سمارنے کا جو ہے وہ شوق ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے گیم بلوں نے یہ سوچا ہے کہ بس بہت ہو گیا ہے اب کافی گاؤں بن گیا اور ہم نے کافی جو ہے وہ ڈیکوریشن کر لیا اس کو بند کر دینا چاہیے تو یہ جو ہے وہ خاص طور پر جلد اس کو موبائل پر جاری کر دیا جائے گا تو پھر جو ہے وہ کمپنی کے مطابق دیکھنا ہے کہ پھر وہاں پر جو ہے وہ اس کے کتنے سارفین اور یوز کرنے والے یوزرز جو ہیں وہ موجود ہوں گے بارال جی ایک اپ ڈیٹ جو ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی اور آپ کو بتایا کہ فلیش کیمز کی سپورٹ 31 دسمبر 2020 کے بعد ختم کر دی جائے گی تو یہ ہماری ایک اپ ڈیٹ جو آپ کے لیے تھیں اب کچھ ہم ذرا بات کر لیتے ہیں انٹرسٹنگ نیوز نیوز کے حوالے سے نیوز پول دیا میں نے نیوز کے حوالے سے ایسا ہمی ہوتا ہے صبح صبح کی ٹائم تو انٹرسٹنگ نیوز کی طرف چلتے ہیں جناب جی ٹوڈے انٹرسٹنگ نیوز میں ہمارے پاس کیا ہے تو ٹوڈے انٹرسٹنگ نیوز میں آج ہمارے پاس بڑی ہی انٹرسٹنگ چیز ہے جب بھی آپ نے کبھی پلین کا سفر کیا ہے تو وہاں پر آپ کو بلائی جاتا ہے لیڈیز این جنٹلمن اور یا پھر آپ کو بلائی جاتا ہے خواتین و حضرات اپنی بیلٹس جو ہے وہ بان لیں ہماری جو ہے وہ فلائٹ تیار ہے لیکن اب جپان نے کیا کیا ہے جپان نے یہ کیا ہے کہ جپانی ائرلائن اب مہمانوں کو سنفی تفریق کے بغیر خوش آمدید کہے گی یعنی لیڈیز این جنٹلمن نہیں پکارا جائے گا بلکہ بغیر کسی سنفی تفریق کے کسی ایک سن کو مخاطب جائے وہ نہیں کیا جائے گا اس کے بغیر ہی جو ہے وہ جپانی ائرلائن جو ہے وہ تمام ایمانوں کو خوش آمدید کہے گی اور بتاتے یہ ہیں خبر رسائے دارے کے مطابق جو ہمارے پاس خبر پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ جپان ائرلائن جے اے ایل نے 28 سپٹیمبر کو اعلان کیا ہے کہ اب سپر کرنے والے مسافروں کو خوش آمدید خواتین و حضرات نہیں کہا جائے گا بلکہ فضائی کمپنی کے ترجمان مارک کے مطابق مذکورہ جملے سے مسافروں کی سنفی تفریق کا جو ایک عمل ہے وہ کچھ اتنا زیادہ افریکٹیو جو ہے وہ نہیں ہوا تو اب ان کی کمپنی نے جنڈر نیوٹرل یعنی سنفی تفریق سے ازاد جملے استعمال کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے اور کمپنی کے مطابق مسافروں کے سفر کا آغاز میں خوش آمدید خواتین و حضرات کی بجائے تمام مسافر متوجہ ہو یا گوڈ مارننگ مسافرین جیسے جملے استعمال کیے جائیں گے اے لائن کے ترجمان کے مطابق کمپنی نے مسافروں کے درمیان عمر جنس قومیت مذہب نسل رنگت کی تفریق کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے دیکھئے ایک ایسی بات ہے جو ہمیں اسلام کا پیغام ملتا ہے کہ ہم اس میں رنگ نسل قد قامت سب چیزیں جو ہے وہ ہم اس سے جو ہے وہ آرہی ہو کے جو ہے وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ انسانیت کا درس ہیں ویسا ہی جپان کا یہ ایک ایلیمنٹ کہ ہم نے اس میں سپیسیفک کسی قوم مذہب قومیت یا کوئی خواتین و حضرات جیسے جملے نہیں استعمال کرنے بلکہ سب ہمارے پیسنجرز ہیں اور ایسے ہی سب کو جہاں وہ مخاطب جہاں وہ کیا جائے گا تو جپانی ہیئر لائن کے جانے سے مسکورہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جبکہ سنفی مساوات پر کام کرنے والے داروں نے اعتراف کیا ہے کہ قدامت پسند ملک جرپان ہم جنس اور مختلف حضرات کی اہمیت میں ضافہ دیکھنے میں آیا ہے جس کی وجہ لوگ برا بھی منا جاتے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے وہ خواتین و حضرات اور اس طرح کے جو سپیسیفک ہیں سب ہی سفر کر رہے ہوتے ہیں ایک ٹائم میں دوسری بھی سنفیں نازک ہوتی ہیں جو سفر کر رہی ہوتی ہیں پھر ان کو بھی برا لگ جاتا ہے وہ ان کو کس کیٹیگری میں ہم جو مار کریں تو ان کے لئے مشکل ہو رہا تھا یہ تمام چیزیں کرنا جس سے ان کے مسافر جو ہے وہ پریشان ہو رہے تھے مائن کر جاتے تھے باہر کے ممالک میں ایک خاص بات ہے انہی جو بھی کوئی چیز بری لگتی ہے وہ موہ پر کہہ دیتے ہیں ہم پاکستانیوں میں کیا پرابلم ہے کہ ہم منافقت کا شکار ہیں ہمیں کوئی چیز بری لگتی ہے ہم جا کے دوسرے بندے کو بتاتے ہیں اس بندے کو نہیں بتاتے جس سے ہمیں جو ہے وہ پرابلم ہوتی ہے اس کی پیٹ پیچھے برائیاں کر رہے تھے تو یہ جو ہے جیپان ہی کمپنی جو ائرلائن نے جو فیصلہ کیا وہ اسی لئے کیا ہے کہ ان کے مسافر ناراض ہو رہے تھے اور ان کو نہیں پسند تھا کہ انہیں اس طرح کہہ کے بکارا جائے تو انہوں نے چینج کر دیا اور ایسا چینج جو ہے وہ لانا چاہیے فضائی کمپنیوں کے خواتین میزبان کی خصوصی ڈریس کوڈنگ ہوتی ہے تاہم گزشتہ کچھ عرصے سے دنیا بھر میں جو ائر ہوسٹس کے لباس ہیں ان میں نمائے تبدیلیاں بھی دیکھی گئی ہیں ائر ہوسٹس کے جو ہے وہ اس میں لباس بھی جو ہے وہ کافی جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ بنائے گئے ہیں اور اس میں جو ہے وہ کافی اس کا جو ہے وہ خیال رکھا گیا ہے برحال جی دنیا کی ایسی ائرلائن جو پانی ائرلائن جو ہے وہ بن گئی ہے جو کہ قدامت پسند ممالی کے فضائی کمپنیوں میں بھی جو ہے اس کا شمار ہوتا ہے اور خوش آمدیت خواتین و حضرات کی جملے کو ختم کر کے مسافروں کو سنفی تفریق سے جو ہے وہ انہوں نے آزاد کر دیا تو یہ ایک بڑی انٹرسنگ سی خبر جو ہم نے آپ کو دی ہے حالانکہ فرق تو اس سے بھی کوئی نہیں بڑھتا کہ اگر خواتین و حضرات کہیں تو کوئی اپنے آپ کو خواتین جو خواتین ہیں وہ خواتین سمجھ لیں جو حضرات ہیں لیکن ایسا نہیں انہوں نے یہ سنفی تفریق قتم کر دی ہے تو یہ چلیں بہت بڑی اچھی بات ہے اس کے علاوہ جو آپ فرانس سے آپ کو بتاتے ہیں فرانس سے بھی ایک بڑی انٹرسنگ خبر جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے اور وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بے تہاشا جو ہے وہ ٹیٹوز بنوانے والے جو ٹیچرز ہیں ان کو پڑھانے سے روک دیا گیا بڑی لوگوں کو شوق ہے یہاں پہ بھی بڑے لوگوں کو شوق ہے ٹیٹوز بنوانے والے ہاتھوں پہ بنوائے میں ہیں گردن پہ بنوائے میں ہیں لوگوں نے ٹیٹوز اور اتنے ٹیٹوز بنوائے میں ہیں کہ وہ جہاں پہ مختلف جو ہمارے مالز ہیں پاکستان کے ماں پہ بھی بڑے ٹیٹوز پینٹ کرنے والے جو ہے وہ بیٹھے میں وہ بقاعدہ طور پہ آپ کو جہاں وہ انٹیکیٹ بھی کرتے ہیں اتنے سستے سستے آپ ٹیٹوز جو ہے وہ بنای جا رہے ہیں کہ کوئی بھی عام آدمی بھی اپنے ہاتھ پر یا کہیں بھی بنا سکتا ہے لیکن یہ بھی ہم جیسے لوگ اس کو جو ہے وہ میٹری ڈیسارڈر میں جو ہے وہ کنسرٹ کرتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ ہماری کنسلٹیشن یہی ہوتی ہے ہم جب کسی کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ شخص اور اس کے پرسنالٹی جو ہے وہ کیا ہے اس نے پراپر طریقے سے کیسا گیٹ اپ کیا ہوا ہے تو اس طرح کے جو ٹیٹوز بنوانے والے جو ٹیچرز ہیں ان کا پڑھانا جو ہے فرانس میں بلکل جو ہے وہ منع کر دیا گیا ہے کہ اس طرح سے وہاں فرانس میں یہ چیز بہت زیادہ بڑھ رہی تھی اور ٹیچرز جو ہے وہ اس طرح کی شکل پہ پینٹ کر کے باڈی پہ پینٹ کر کے اور اس طرح کی خطرناک شکلیں بنا کے جو ہے وہ بچوں کو پڑھا رہے تھے جس کی وجہ سے بچوں پہ بہت برا جو ہے وہ امپیکٹ پڑھ رہا تھا تو فرانس میں جو ہے وہ بے تہاشا ٹیٹوز بنوانے والے ٹیچرز کو جو ہے وہ بلاک کر دیا گیا ہے اور سکول کی جانب سے یہ فیصلہ والدین کی شکایت پہ کیا گیا ہے جنہوں نے کہا تھا کہ ان کا بچہ اصطات سے خوف زدہ ہوتا ہے بالکل مطلب یہ شکل اگر آپ دیکھیں تو اس سے جو ہے وہ خوف زدناک شکل جو ہے اور کیا ہوگی اور اس طرح کی شکلیں بنوانے والے آپ انہیں نیٹرل تو نہیں کہہ سکتے ظاہر ہے وہ منٹل ڈس آرڈر کا شکار ہیں وہ فیزیکلی اور منٹلی جو ہے وہ ڈسٹرب ہیں جس کی وجہ سے وہ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں اور دوسروں کو خوف تاری کرنے کی جو ہے وہ دوسروں پہ جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں تو یہ اس طرح کے جو ڈس آرڈرز ہیں یہ ہمارے درمیان جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں تو اس لیے جو ہے وہ والدین نے جو ہے وہ ٹیچرز سے مطلب جو اسکول کے حملہ ان سے جو ہے وہ شکایت کی کہ اس طرح کے ٹیچرز کو جو ہے وہ آنے نہ دیا جائے جنہوں نے اتنے سارے ٹیٹوز بنوائے میں بچے خوف سدا ہوتے ہیں تو یہ فیصلہ جو ہے وہ اس لیے سامنے آیا ہے فرانس میں کہ جسم پہ جو یہ ٹیٹو بنوانے والے تقریباً بہت سے ایسے جو ہے وہ ٹیچرز ہیں جن کو بلوک کیا گیا ہے اور جن کو جو ہے وہ منع کیا گیا ہے کہ اب جو ہے وہ ایڈوکیشن آتھارٹی کے ترجمان نے جو ہے وہ خاص طور پر یہ جاری کر دیا ہے نوٹس کے اور نوٹسکیشن جاری کر دیا کہ کوئی بھی ایسا ٹیچر جس نے بے تہاشا ٹیٹوز بنوائے ہوں گے اپنے فیس پہ اپنی باڈی پہ وہ اللہ نہیں ہے بہت اچھی بات ہے اور جو ہے وہ یہ اسی طرح جو ہے وہ لوگ سیکھیں گے اور اسی طرح لوگ ان سب چیزوں سے جو ہے وہ واز آئیں گے جب انہیں یہ پتا چلے گا کہ ہم کہیں باہر جو ہے وہ نارمل لوگوں میں سروائف کرنے کے جو ہے وہ لیول پہ نہیں ہے ورنہ ایسے لوگ جو ہے وہ باہر نکل کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اور ایسے لوگ دوسروں پر جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے وہ اپنا پریشر بھی جاری ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے بچے جو ہے وہ خوف صدہ بھی ہوتے ہیں ایونٹ کی میز پانی کرے گا واو انٹرسٹنگ سعودی عرب جیسی کنٹری سب سے پہلی دفعہ مطلب یہ آپ کسی بھی عرب کنٹری کے یہ پہلی دفعہ جو ہے وہ ہو رہا ہے کہ پہلی مرتبہ خواتین کے لیے کھیلوں کے ایونٹ کی میز پانی ہو رہی ہے سعودی عرب کی طرف سے شہر جدہ میں نومبر میں خواتین کے لیے کھیلوں کا ایونٹ منقض ہوگا اور سعودیہ میں اپنی طرز کا یہ پہلا ٹورنمنٹ ہوگا بہت بڑی اور بہت انٹرسٹنگ جو ہے وہ خبر ہے اور ریپورٹ کے مطابق سعودی عرب کی میز پانی میں پہلی مرتبہ خواتین کے لیے پروفیشنل گالف ٹورنمنٹ روائل گیننس اور کنٹری کلب جدہ میں ہوگا اور سعودی لیڈیز انٹرنیشنل پہلا لیڈیز یورپین ٹور لیٹی ایونٹ ہوگا جو بارہ نومبر سے پانرہ نومبر تک جاری رہے گا اور اس کی انامی رکم دس لاکھ ڈالر ہوگی جی ہاں دس لاکھ ڈالر اور مزید اگر ہم اس کی جو ہے وہ پڑھیں تو اس میں جناب پہلی مرتبہ خواتین کو جو ہے وہ تاج کے مقابلوں میں شرکت کی اجازت ہوگی اور سعودی عرب میں ہونے والی ایونٹ بریٹش اینڈ سکوٹش اوپن کے بعد دنیا کا تیسرا مہنگا ترین ٹورنمنٹ ہوگا ریپورٹ کے مطابق ٹورنمنٹ ابتدائی طور پہ مارچ میں شڈیول تھا لیکن کووڈ نائنٹین کی باعث اس کو ملتبی کر دیا گیا تھا لہٰذا اب دوبارہ سے جو ہے وہ اس کا آغاز ہو رہا ہے نومبر میں اور اس ایونٹ کے فوری سیونٹین نومبر سے نائنٹین نومبر تک سعودی لیڈیز ٹیم انٹرناشنل یہ جو ہے وہ پورا سیٹ اپ ہوگا اور جس میں پروفیشنل ٹیم کے ساتھ ایمیچر بھی شامل ہوں گے اور اس کے انعامی رقم پانچ لاکھ ٹالر ہوگی سعودی عرب اس سے قبل دوزار انیس اور بیس میں مردوں کے سعودی انٹرناشنل ٹورنمنٹ منقض کروا چکا ہے لیکن خواتین کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ خواتین کا پہلا ٹورنمنٹ جو ہے وہ سعودی عرب سے جو ہے وہ آپ پر آہ راست دیکھیں گے اور تمام جو ہے انٹرناشنل لیول پر خواتین جو گیمز کھیلتی ہیں وہ اس ٹورنمنٹ کا جو ہے وہ حصہ بنیں گی اور اس میں جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے سعودی حکومت کے جو ہے ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ خواتین کے لیے جو ہے وہ اتنا سوچا اور اب تو وہاں کی خواتین جو ہے وہ ہر چیز میں وہاں سینما بھی کھل گئے ہیں وہاں اور بھی جو ہے وہ موڈلنگ کے لیے بھی اور فیشن کی دنیا سے بھی وہاں بڑا کام ہو رہا ہے تو اس لیے سعودی عرب پہلی مرتبہ خواتین کے لیے کھیلوں کے ایونٹ کی میز پانی جو ہے وہ کرے گا اور یہ ایک بڑی خبر جو ہم نے آپ کو دی اس کے علاوہ جناب چلتے ہیں شو بیس کی طرف شو بیس میں آج ہمارے پاس کیا ہے ٹوڈے مووی جی ہاں موسیقی 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 جی جناب تو فلم جو ہے وہ بڑے مزیکی ہے اور فلم اتنی انٹرسٹنگ ہے کہ میں اس کو جو ہے وہ گھر سے پڑھ رہی تھی کہ یہ فلم جو ہے وہ چھوٹے ہوتے جو ہے وہ یہ فلم بہت پہلے آئی تھی اور اس کے جو ہے وہ کئی لیٹس جو ہے وہ اس کے بعد اس کا کلر فل ورشن بھی ہم نے جو ہے وہ دیکھے دی لائن کنگ ایک دی لائن کنگ مووی تھی جو بچوں میں بڑی جو ہے وہ مقبول ہوئی اس کا جی سیکیوئل بنانے کا جو ہے وہ اعلان کر دیا گیا ہے اور وال ڈزنی نے 2019 کی لائیو ایکشن ریمپک فلم دی لائن کنگ کا جو ہے وہ مزید آگے اس کو جو ہے وہ رینیو کرنے کا جو ہے فیصلہ کیا ہے اور جنگل کے بادشاہ شیر اور اس کی بیوی شیر نہیں اور ان کے ہاں پیدا ہونے والے نئے بچے سیمبا کے گھڑ گھومنے والی کہانی پر مبنی یہ فلم دی لائن کنگ جو ہے وہ 1994 میں ریلیس کی گئی تھی اور دی لائن کنگ زمانے میں اتنی مقبول ہوئی تھی کہ فلم زمانے میں بھی ایک عرب ڈالر کی کمائی کر گئی تھی واقعی میں وہی کہہ نہیں دی لائن کنگ مجھے کچھ کچھ یاد آرہی ہے اس کی میں پوٹی نہیں دیکھوں گی تو مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں یہ شاید فلم جو ہے وہ میں بھی دیکھی ہوئی ہے بچپن میں ہاں بالکل دیکھی ہوئی ہے یہ لائن مجھے یاد ہے اور یہ مجھے یاد آگیا ہے کہ یہ فلم جو ہے وہ ڈزنی کی سب سے بیسٹ موویز میں تھی تھی اور اس کا بچہ سیمبا اور یہ لائن سٹوری ایک فیملی سٹوری جو ہے وہ سوالے سے اور پھر وہ کس طرح سے بادشاہ بنتا ہے اور کس طرح سب چیزوں سے گزرتا ہے اور پھر یہ تمام چیزیں سوڑا سوڑا مجھے رمیمبر جو ہے وہ آگیا ہے مجھے یاد آگیا ہے تو جناب رائٹس کے مطابق ڈزنی کی 2019 کی لائن ایکشن فلم ڈی لائن کنگ کے سکوائل کے ہدایت آسکر ایوارڈ یافتہ ہیری جنگسن جو ہے وہ ہوں گے اور نئی فلم میں بھی 2019 کی فلم میں استعمال کی گئی فوٹو ریل سٹک جو ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال کیا گیا ہے جسے سیکوائل فلم میں بھی لائیو ایکشن کی طرح جو ہے وہ اس کو دکھائی دے گا اس میں بہت ڈیفرنٹ قسم کی جو ہے وہ اس وقت بھی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی تھی جس میں ان کی وائسز ان کے سٹائل اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کی گئی تھی کیونکہ ریل اس طرح سے جو ہے وہ امپاکٹ دینا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو ہدایتکار بیری جنگسن نے فلم کی ہدایت کے لیے ایسے انتخاب پر خوشی کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے بیان چاری کیا ہے کہ وہ مسکورہ فلم کو دیکھ کر بہن اور بھائیوں کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں اور بیری جنگسن کے مطابق وہ جس فلم کو دیکھ کر جوان ہوئے اب اسی فلم کی ہدایت دیں گے اور یہ بات ان کے لیے کسی اظہار سے کم نہیں ہے کیا بات ہے بیری کی کہ جو اس وقت جو ہے واقعی یہ بہت جو ہے وہ چھوٹے ہوتے جو ہے وہ سب نہیں دیکھی ہویا مطلب یہ فلم کوئی ایسا بچہ نہیں ہوگا جس نے جو ہے وہ یہ فلم نہیں دیکھی ہوگی اب تد کے بچے بھی دی لائن کنگ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ جو فلم ایک دفا بن جاتی ہے تو پھر وہ تو ظاہر ہے اس کے کلر فل ورڈنز جو ہے وہ آتے رہتے ہیں اس میں تو ورائیٹی جو ہے وہ دیتے رہتے ہیں مجھے نائنٹی 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 فور میں میں کتنی ہوں گی اور ٹو تھری فور کلاس میں ہوں گی شاید تو تب جو ہے وہ یہ فلم جو ہے وہ دیکھی تھی مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے تو بارل فلم کی جو پہلی کہانی ہے وہ ایک شیئر اور بیوی شیئر نہیں ہے اس کے پیدا ہونے والے سمبا نامی بچے کی گید گھومتی ہے اور 2019 میں جاری کی گی فلم میں بھی سمبا کی پیدایش کو دکھایا گیا ہے اس خیال رہے کہ سمبا خوجوان ہوتے بادشاہ بنتے میں دکھایا جائے گا تہا ہم اس حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل ضواکع ہے اچھا تی مطلب اب بھی اس کو بادشاہ بنتے میں نہیں دکھایا گیا جو اس کا نیا سکوائل آرہا ہے اس میں اس کو بادشاہ بنتے میں بچے کو دکھایا جائے گا اور اس کے نئے سکوائل پی کام شروع کر دیا گیا ہے اور اس کے ہدایت کارتی دیکھتے ہوئے بڑا ہوا ہوں تو میرے لیے بڑے عزاز کی بات ہے کہ میں اب اس کی جو ہے وہ ڈائریکشن کروں گا اور یہ ختمات جو ہے وہ سر انجام دوں گا تو میرے لیے یہ بہت ہی بڑی ایک بریلینٹ جو ہے وہ ایک بات ہے تو چلیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ اس طرح سے جو ہے وہ آپ کو واقعی جو ایک بچپن سے چیز دیکھتے آئے اور پھر آپ کو خود سے کرنے کا موقع مل رہا ہو تو وہ بڑی ایک انٹرسنگ سی چیز ہو جاتی ہے جیسے اکثر اوکار جو ہے وہ بچپن میں بہت چھوٹی ہوتی تھی تو ٹی وی پر جو ہے وہ ٹیلی ویجن میں آنے والی خواتین کو دیکھتی تھی جو اینکرنگ کرتی تھی ہوسٹنگ کرتی تھی جو اب تک بھی مورننگ شو ہی کر رہی ہیں ماشاءاللہ اور ویسی کی ویسی ہی لگتی ہیں آج بھی ان کو جو ہے وہ دیکھ لو تو وہ آنٹیاں ویسی ہی بیٹھی ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ میں بچپن سے ان کو دیکھتی آ رہی ہوں اور اگر میں کبھی جا کے ان کو کہہ دوں کہ میں بچپن سے آپ کو دیکھتی آ رہی ہوں تو وہ بڑا غصہ کر جاتی ہیں دو تین غصہ کر رہی ہیں تو پھر اس و جائے سے وہ اب بھی مورننگ شو کر رہی ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں مخلف چینلز میں مورننگ شو کر رہی ہیں جن کو میں بچپن سے جو ہے وہ مجھے وہ ایڈمائر کرتی تھی اور مجھے وہ بڑی اچھی لگتی تھی ان کے بولے کا انداز جو ہے وہ بہت پسند تھا اور میں لیکن میرے خیر میں کسی کو کوپی نہیں کر سکتی میرا پرابلم یہ ہے کہ میں کوپی کرنے کی کوشش بھی کروں تو میرا اپنا سٹائل آڑے آ جاتا ہے تو اس وجہ سے میں نے کبھی کسی کو کوپی کرنے کی کوشش نہیں کی لیکن ہاں کوئی اچھی بات اچھا سٹائل یا آنکھوں کا سٹائل یا باتوں کا یا ہاتھ لانے کا سٹائل میں یہ ضرور لینے کی دوسرے لوگوں سے کوشش کرتی ہوں کہ کوئی اچھی چیز اگر میں اپنے پرسنالیٹی میں ڈاپٹ کروں تو اسی طرح یہ فلم کی بات ہے دی لائن کینگ کی تو دی لائن کینگ جو ہے وہ اسی لیے جو ہے وہ بہت مشہور مووی جو ہے وہ گئی کہ تمام بچوں نے اس کو دیکھا اور اب بھی آنے والی جو نئی جنریشنیس کے نئے سکوائل کو جو ہے وہ دیکھیں گی اور پھر آپ مجھے دیکھ کے بتائی گا کہ آپ کو جو ہے وہ کیسی لگی تو یہ بچپن کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کے چل رہی ہوتی ہیں اور آپ کو جو ہے بڑا افیکٹ کرتی ہیں آپ ذرا موسم کی صورتحال کی بھی بات ہو جائے فلم کی بات ہو گئی سپورٹس کی بات ہو گئی کچھ انٹرسٹنگ بات ہو گئی اور چیزوں کی جو ہے وہ بات ہو گئی تو کچھ موسم کے حالات پر بات کر لیں لیکن موسم کے حالات سے پہلے ہمارے پاس ایک کتاب بھی ہے تو ہمارے پاس جو کتاب ہے ہم پہلے اس پر جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں کہ جو ہے وہ بک ہمارے پاس جو ہے وہ آج کی کونسی ہے بک ہمارے پاس دنہ آپ پہلے چلتے ہیں ٹوڈے بک کی طرف جی تو ٹوڈے بوک آج ہمارے پاس کون سی ہے بوک ہے ہمارے پاس ہم سفر اور یہ لکھی ہے فرح اشتیاک میں تو جو جو ہم میڈیا کے حوالے سے اگر بات کریں کہ جیسے میڈیا ترقی کر رہا ہے اور جو جو نوویل یا ڈرامے بننے کا رجحان جو ہے وہ نوویل سے ہی ڈراماز جو ہے وہ بنی اور وہ بڑے سوپر دوپر ہٹ بھی گئے تو یہ بھی ایک ایسی ہی جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ ہولی ووڈ میں بھی مختلف نوولوں پہ جو ہے وہ فلم بنانے کا رجحان رہا بولی ووڈ میں بھی رہا اور لولی ووڈ میں بھی رہا تو مشہور فلم ہے جو ہے وہ اس پہ بنی جیسے ہیری پوٹر سیریز سائنس آف تی لیم ڈی ڈاؤنچنی کووڈ اس طرح کی جو ہے وہ موویز جو ہے وہ آئیں اور جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے وہ ہم نے اس کو جو ہے وہ کوٹ کیا اور یہ چیزیں جو ہے وہ ہم سفر بھی ایک ایسا ہی نوویل آپ اس کو ایک ایسی کتاب کہہ لیں کہ جس سے ڈراما بنا اور ایک نوویل کی ہی ڈرامای تشکیل ہوئی اور رجحان پاکستان میں بنے والے ڈراموں میں اس میں جو ہے وہ پایا جاتا ہے آج کل بنے والے ڈراموں کے ایک صریعت خواتین ڈیجسٹروں میں چھپنے والے ناملوں پر مبنی ہے کیونکہ خواتین پر زیادہ کام کیا جاتا ہے اس طرح ہم سفر جو ایک ڈراما ہے بنا اور آپ لوگوں نے جو اس کو دیکھا بڑا پسند کیا فرد اشتیاک کا جو ہے خواتین کے لیے چھپنے والے ڈیجسٹروں کا وہ مدب جانے مانی جو ہے وہ آپ ان کو جو ہے وہ فرد کو جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ لکھاری اور بہت اچھا لکھنے والے تو آپ کی جو ہے وہ کئی فلمیں کئی ڈرامیں جو ہیں وہ اس طرح سے جو ہے انہوں نے لکھی اور ان کی کہانیوں سے جو ہے وہ اس کو اٹھایا گیا کہیں سے مرکز کی خیال اٹھایا گیا کہیں سے کسی طرح ڈرامیز جو بنے ہم سفر کے علاوہ جو ہے وہ کلم سے نکلے ہوئے دیگر ناولوں میں بھی متائے جان اور بن روئے آنسو اور اس کے مختلف جو ہے وہ اور بھی ورجنز جو ہیں وہ شامل ہیں لیکن ہم سفر ایک ایسا ناول کے جس میں محبت بھی دکھ بھی تکلیف بھی عذیت بھی درد بھی یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہم سفر میں شامل ہیں اور ایک ہم سفر کو ہونا کیسا چاہیے ایک ہم سفر کی خواہش کرنے والی ایک لڑکی جو ہے اس کو کیسا ہم سفر چاہیے یا وہ لڑکا جو ایک ہم سفر کی خواہش کر رہا اس کو کیسی رڑکی چاہیے اس ناول کو جو ہے وہ آپ محبت سے بھرا ہوا یا درد سے بھرا ناول بھی کہہ سکتے ہیں اگر دوسرے الفاظ میں آپ استعمال کرنا چاہیں تو ہم سفر ایک ایسی کتاب ہے جس کو جو لوگ ذرا تھوڑے رومانوی قسم کے لوگ ہیں وہ اس کو ضرور جو ہے وہ پڑھیں اس سے جو ہے وہ فیضیاب ہوں آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم سفر جو ہے وہ زندگی میں کتنا ضروری ہے اور ہم سفر کے بغیر جو ہے وہ سفر جو ہے وہ کتنا ادھورا ہے تو ہم سفر جو ایک کتاب ہے اس کو پڑھنے کے بعد جو ہے وہ انسان کو بہت سے احساسات بھی ہوتے ہیں اور اس کو یہ فیلنگ بھی آتی ہے کہ ایک ہم سفر کے ساتھ چلنے میں کتنی کباہتے بھی ہوتی ہیں اور کتنی رہتے بھی ہوتی ہیں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اس ہم سفر پہ جو آپ کے ساتھ ہے تو جناب یہ بک ضرور پڑھئے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کہ یہ بک جو ہے وہ آپ کو کیسی لگی ہم سفر ایک بہت خوبصورت کتاب ہے یہ ڈراما بھی بہت سپر ڈوپر ہٹ ہوا اور جو ہے وہ اس کے کریکٹرز نے جو ہے وہ انصاف ہی کیا ان تمام کریکٹرز کے ساتھ اور ہم سفر کے بعد جو ہے وہ پھر بہت سے ستارے جو ہے وہ ایسے سپر ڈوپر ہٹ ہوئے کہ وہ آسمان کے بلندیوں پر آج تک جو ہے وہ قائم ہیں اور لوگ ان کو پسند کرتے ہیں کوئی ایک چیز ہوتی ہے جو کلک کر جاتی ہے اور آپ لوگوں کے دلوں پر جو ہے وہ اپنی چھاپ چھوڑ جاتے ہیں اور وہ چیز جو ہوتی ہے وہ آپ کے اندر کا درد ہوتا ہے جو آپ کی آنکھوں سے اور آپ کی باتوں سے آیا ہوتا ہے تو اسی طرح ہم سفر کا یہ ناول بھی ہے تو جناب اب تو ہو گئی یہ ہماری بک کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بات کہ ہم نے آج جو ہے وہ آپ کو بتایا کہ آج کی ہماری کتاب وہ ضرور پڑھئے گا اور محبت کرنے والوں کے نام ایک بہت خوبصورت پیغام ہم سفر تو اب زرہ ہم آ جاتے ہیں تھوڑا سا ہم بات کر لیتے ہیں کہ آج کے ویدر اپ ڈیٹس ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے تو ٹوڈے ویدر میں جناب ہمارے پاس جو چیزیں ہیں اور جو معاملات ہیں وہ زرہ ہم آپ کو جو شیرنگ کر لیتے ہیں آپ سے ہمارے چل جاتی ہیں جی میرے جو ہے وہ پیچھے اور جو ہے مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ جی اب مجھے جو ہے وہ ٹریننگ پوزیشن پر آپ کو جو ہے وہ بتانا ہے کہ آج جو ہے وہ کس طرح کی صورتحال ہے درجہ حرارت جو ہے وہ کتنا کہاں کہاں رہے گا ایک درجہ حرارت ہوتا ہے موسم کا ایک درجہ حرارت ہوتا ہے لوگوں کا جو ہر وقت جو ہے وہ پارا چڑھا رہتا ہے تو جناب آج لہور کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے درجہ حرارت کی لاہور کی بات کرتے ہیں تو لاہور کا درجہ حرارت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ رہے گا سینٹس سینٹی گریٹ اور کم سے کم درجہ حرارت رہے گا ستائیس سینٹی گریٹ ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ چالیس فیصد رہے گا اور ہوا چلے گی فی گھنٹ آر افتار سے آٹھ کلومیٹر تو اس لحاظ سے اگر لاہور کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت بھی دیکھیں تو سینٹس تک جائے گا لیکن بارحال تھوڑا سا جو ہے وہ گرم جو ہے وہ موسم رہے گا اور کم سے کم بھی ستائیس پر رہے گا یعنی تیس کے درمیان تیس تک جو ہے وہ ستائیس اٹھائیس تک جو ہے وہ جائے گا تو مطلب کہ نارمل موسم رہے گا ہم اسے بہت پلیزنٹ موسم نہیں کہہ سکتے لاہور کا تو اس کے لابہ اور پھر ہوا کی رفتار فی گھنٹہ بھی جو ہے وہ کم ہے آٹھ کلومیٹر ہے تو اس لحاظ سے اگر ہم پشاور کا اپ ڈیٹ لے لیں کہ پشاور کے حوالے سے جو ہے آج کی میک میں موسمیات نے ہمیں کیا اپ ڈیٹ دی ہے تو اس حوالے سے جناب دیکھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت پینتس سینٹی گریٹ تک جائے گا اور کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ تیس سینٹی گریٹ تک جانا ہے تو جو ہوا میں نمی کا تناسب ہے وہ تیس فیصد تک رہے گا اور ہوا چلے گی فی گھنٹا رفتار سے چودہ کلومیٹر تو چلیں پشاور میں تو جو ہے وہ ہوا چلنے کے امکانات جو ہے وہ زیادہ ہیں تو اس میں پینتس سینٹی گریٹ تک جو ہے وہ جائے گا اور تیس سینٹی گریٹ تک جو ہے وہ لاسٹ کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ پشاور میں ریکارڈ کیا گیا ہے تو یہ تھوڑا سا جو ہے وہ بیلنسٹ ہی رہے گا بٹ یہ ہے کہ گرم اور خوشک موسم جو ہے اس کی تصدیق ہمیں جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے شام کو کچھ پلیزر موسم جو ہے وہ تیس سینٹی گریٹ تک جو ہے وہ رہے گا پشاور میں اسلامباد چلتے ہیں جی اسلامباد کی سیر کے لیے تو ہم جاتے ہی رہتے ہیں آپ کو سیر کرواتے رہتے ہیں لیکن اگر وہاں کے درجہ حرارت کی بات کریں تو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چونتیس سینٹی گریٹ رہے گا اور کم سے کم درجہ حرارت چوبیس سینٹی گریٹ رہے گا ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ سینٹیس فیصد رہے گا اور ہوا چلے گی فی گھنٹہ رفتار سے سولہ کلومیٹر تو جناب یہ جو ہے وہ اسلامباد کے حوالے سے ہم نے آپ کو اپڈیٹ کیا یعنی لاہور میں سینٹیس ہے پشاور میں پینتیس ہے اور اسلامباد میں چونتیس ہے یعنی اب ابھی کم سے کم جو ہے وہ اسلامباد کا درجہ حرارت جو ہے وہ جا رہا ہے اس کے لیے کراچی کی طرف اگر چلے جائیں تو کراچی میں ذرا کم ہو ہو جاتا ہے جناب زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تیس سینٹی گریٹ تک جاتا ہے اور کم سے کم درجہ حرارت اٹھائیس تک جاتا ہے تو ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے کراچی میں وہ چونسٹ فیصد رہے گا اور ہوا چلے گی فی گھنٹہ رفتار سے انیس کلومیٹر تو چلیں یہاں پر جائے وہ ہوا چلتی رہے گی اس لئے بہت زیادہ گرمی پیل نہیں ہوگی کیونکہ کراچی والوں کی صورتحال کچھ اس طرح کیا ہے کہ لوڈ شیڈن کے حوالے سے بھی بڑے معاملات وہاں پہ خراب ہیں چودہ چودہ گھنٹے کی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ بہت سے لاکھوں میں جو ہے وہ کراچی میں ہو رہی ہے جس کی وجہ سے درجہ حرارت کا جو ہے وہ بیلنس ٹرینہ بہت ضروری ہے تو کراچی والوں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت بھی آپ کا تین تیس سینٹی گریٹ اور کم سے کم بھی اٹھائی سینٹی گریٹ تک جو ہے وہ جائے گا تو یہ تو تھی جناب اپ ڈیٹ جو ہے وہ ہماری خاص طور پر موسم کے حوالے سے کہ موسم جو ہے وہ اوورال پاکستان کا اور چار بڑے شہروں کا جو ہے وہ کیسا رہے گا لاہور پشاور اسلامباد اور کراچی کا تو جناب یہ جو اپ ڈیٹ ہم نے آپ کو دی ہیں ہوپس ہو کہ آپ کو جو ہے وہ اس اپ ڈیٹ کے حوالے سے جو ہے وہ پتا چل گیا ہوگا اور جن لوگوں نے جو ہے وہ جہاں جہاں جو ہے وہ جانا ہے خاص طور پر جو بھی آپ لوگوں نے جو ہے وہ سیر سے پارٹنگ لے جانا ہے کسی اسلامباد کا وزیٹ کرنے جانا ہے کہ ہی کراچی جانا ہے پشاور جانا ہے تو پہلے ہی ہم آپ کو ویدر اپ ڈیٹ دے دیتے ہیں تاکہ آپ کو وہاں کے ویدر کا جو ہے وہ پتا ہو کہ جانے سے پہلے آپ نے جو ہے وہ کون سے کپڑے اور کس طرح کی جو ہے وہ چیزیں جو ساتھ رک کے لے کے جانی ہے اور زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم درجہ حرارت کتنا رہے گا اور ہوا بھی چلتی رہے گی نمی کا تناسب بھی آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ جو ہے وہ آپ پراپر طریقے سے سمجھ سکیں کہ جی موسم جو ہے وہ پلیزنٹ رہے گا یا تھوڑا گرم یا خوش رہنے کا امکانات ہیں تو اگر آپ باہر نکلیں تو آپ جو ہے وہ میرا خلے ابھی چاروں ہی شہروں میں گرمی جو ہے وہ تھوڑی جو ہے وہ رہے گی بہت زیادہ شام کے ٹائم تھوڑا سا پلیزنٹ موسم جو ہے وہ چاروں شہروں میں جو ہے وہ ہونے کے امکانات جو ہے وہ باقی ہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں یہ معاملات ہو رہے ہیں اور مہنگاری جو ہے وہ بہت بڑھ چکی ہے بجلی گیس جو ہے وہ مہنگی کرنے کے امکانات جو ہے وہ پھر بھی جو ہے وہ موجود ہیں یہ تمام چیزیں تمام اپ ڈیٹس ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم نے آج جو ہے وہ بات بھی کرنی ہے اس حوالے سے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ بہت سے ٹاپکس بھی ہیں آپ کو سیر بھی کروانی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہماری گیس پرسنیلٹی ہمارے ساتھ ہوں گے جن کو ہم آپ سے ملوائیں گے جانیں گے علم اور عدب سے ان کا جو ہے وہ تعلق ہے اور بہترین جو ہے وہ رائٹرز میں ان کا شمار ہوتا ہے بہت سے جو ہے وہ آپ نے ان کی کہانیاں بچوں کے لیے بہت کام کیا بڑوں کے لیے بہت کام کیا پرسنیتی کون